پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کتاب التوحید کے اسے کلاس میں آپ سب کا استقبال ہے اور آج ہم باب نمبر سکسٹی سکس پڑھنے والے ہیں باب نمبر سکسٹی سکس جس کا ٹوپک ہے آہدت صلی اللہ علیہ وسلم کا گلشن توحید کی حفاظت کرنا یعنی توحید کی حفاظت کرنا توحید کے باغیچے کی حفاظت کرنا اور شرک کے راستوں کو بند کرنا یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی کیسے حفاظت کی اور شرک کے راستوں کو کیسے بند کیا شرک کے وسیلہ کو کیسے ختم کیا اس حوالے سے اس میں بات کی جائے گی اور داہر سی بات ہے اسی سے باب کی مناسبت کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتاب التوحید ہے تو اس میں شرک کے راستے کو بند کرنا توحید کسندرح میں بھی آتا ہے اس نائیہ سے یہ باب اس میں ذکر کیا جا رہا ہے اس حوالے سے سب سے پہلے سننے ابی داود کی ایک حدیث ہے حدیث پڑھتے ہیں حضرت عبداللہ بن شخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہتے ہیں انطلقت فی وفد بنی عامر الہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بنو عامر کے ایک وفد کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا ظاہر میں لگتا ہے کہ نو ہجری میں یہ وفد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا کیونکہ یہی او سال ہے جسے عامل افود کہا جاتا ہے یعنی وفدوں کا سال کیونکہ اسی سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دنیا کے کونے کونے سے افود آتے تھے اور اسلام قبول کرتے تھے تو بنو عامر کے وفد کے ساتھ حضرت عبداللہ بن شخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے فقلنا انت سیدونا ہم نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے سردار ہیں انت سیدونا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فقال السیدو اللہ تبارک و تعالی آپ نے فرمایا کہ سردار تو اللہ تبارک و تعالی ہے قلنا و افضلنا فضلا و عاظمنا طولا پھر ہم نے کہا کہ آپ مقام اور مرتبہ کے اعتبار سے ہم میں سب سے افضل ہیں اور بہت سادہ آپ پہ احسان کرنے والے انسان ہیں فقال قولو بی قولکم او بعض بی قولکم و لا يستجرینکم الشیطان دیکھو تم یہ یا اس طرح کی بات جو مناسب ہو وہ کہو اور یہ بات دھیان میں رکھو کہ شیطان تمہیں فانس نہ لے یعنی شیطان ایسی بات نہ کہلوا دے جو بات کہنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے تو اس حدیث میں اس بات کی ممانیت ہے کہ کسی کو السید کہا جائے کیونکہ السید کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی مکمل سرداری ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے مکمل سرداری نہیں ہے لیکن ایک دوسری حدیث آتی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سید کا استعمال ہے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے سید کا استعمال کیا ہے آپ نے فرمایا انا سید ولد آدم میں آدم علیہ السلام کی اولاد کا سردار ہوں تو دونوں میں تطبیق کی شکل یہ ہے کہ اس میں جو ممانعت ہے وہ عدب کے طور پر ہے کراہت کے طور پر ہے کہ ایسا کہنا بہتر نہیں ہے اور جواز کی جو بات کہی گئی ہے حدیث میں یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ایسا کہنا جائز ہے یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر فتنہ کا ڈر نہ ہو تو پھر جائد ہے اگر فتنہ کا ڈر ہو تو استعمال کرنا جائد نہیں تو خلاصہ یہ سمجھیں کہ اگر سید کا استعمال اضافت کے طور پر ہے جیسے کوئی کہتا ہے سید القوم قوم کا سردار تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں لیکن السید کہنا اس میں مکمل سرداری آتی ہے تو اس کا استعمال اس انداز میں کرنے سے بچنا چاہئے اسی طرح کی ایک اور حدیث ہے یہ حدیث سننے نسائی کی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی انہوں اس حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ چند لوگوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ سلم سے یا رسول اللہ یا خیرنا وابن خیرنا وسیدنا وابن سیدنا کہ اے اللہ کے رسول اور اے ہم سب سے افضل اور ہمارے افضل لوگوں کے بیٹے اور اے ہمارے سردار اور ہمارے سردار کے بیٹے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خطاب کیا اس میں کہ یا خیرنا اے ہمارے سب سے بہتر تو داہر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے بہتر تھے اس طرح کہ یا رسول اللہ اے اللہ کے نبی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ حقی اللہ کے رسول تھے لیکن یہ جو کہا کہ وَبْنَا خیرِنَا یعنی ہمارے بہتر کے بیٹے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے بارے میں ہمیں پتا ہے کہ ان کے والد مسلمان نہیں تھے بلکہ سی مسلم کی روایت کے مطابق ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ یا رسول اللہ میرے والد کا کیا انجام ہوگا تو کہا فننار وہ جہنم میں جائے گا تو اس کے دل کی قیفیت بدلنے لگی اور لوٹنے لگا خیرینہ کیسے ہوگئے ہاں اس طور پر ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہتر نصب کے تھے تو نصب کی بہتری مراد لی جائے تو بلکل آپ بہتر نصب کے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا یہ سن کر کے جب کسی نے کہا کہ اے اللہ کے نبی اے ہم سب سے بہتر اور ہمارے بہتر کے بیٹے اے ہمارے سردار اور ہمارے سردار کے بیٹے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو جو تم پہلے بول لہے تھے ویسی ہی کہو کون سی بات یا رسول اللہ ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں بہکا دے یعنی شیطان کے بہکاوے میں ایسی بات بول جاؤ جو بول جائز نہیں انا محمد عبد اللہ ورسول میں محمد ہوں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول اور اللہ کا بندہ ہوں تو بندے کی عبادت نہیں ہو سکتی اور اس کا رسول ہوں تو اس کو چھٹلایا نہیں جا سکتا تو میری عبادت مت کرو اور میری تصدیق کرو اور میری لائی ہوئی تعلیم کے مطابق زندگی گدارو میں نہیں پسند کرتا کہ تم مجھے اس مرتبے اور مقام سے برہا دو جو مرتبہ اور مقام مجھے اللہ رب العالمين نے عطا کیا ہے یعنی جس مرتبہ پر اللہ تعالی نے مجھے اسی مرتبہ پر رکھو اس مرتبہ سے برہا دینا یہ نبی کی شان میں گستاخی ہے ان کی تعظیم نہیں اس لئے اللہ کے نبی نے بہت ہی پیار سے محبت سے شفقت سے اپنی امت سے گزارش کی تھی کہ اے میرے ساتھیوں میری شان میں غلومت کرنا جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں عتش یکتی کی مبالغہ کیا میں اللہ کا بندہ ہوں لہذا تم مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہنا برکیف اس حدیث میں بنیادی طور پر السید کے استعمال کی بات کہی گئی ہے کہ ایک بندے کو چاہیے کہ السید کا استعمال اللہ رب العالمین کی دات کے لیے کرے اور اگر کسی دوسرے کے لیے کرتا ہے تو ادافت کے طور پر کر سکتا ہے جیسے سید القوم قوم کا سردار اس میں کوئی حرج کی بات نہیں یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ السید کی بجائے سید کہیں تو سید بھی کہا جا سکتا ہے کوئی حرج کی بات نہیں انہی چند کلمات کے ساتھ آج کی درست کو ختم کرتے ہیں وَسَلِّ اللَّهُمَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدْ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِينَ